اسلام علیکم میں اپنے سب لسنرز کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب میں اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے سچی خوفناک کہانیے لے کر آتی ہوں جو کہ کسی نہ کسی کی زندگی میں ایک کریئر ہانٹیڈ ہیپننگ ہوئی ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس چینل کے ذریعے شیئر کرتی ہوں لسنرز پڑھتے ہیں آج کی ہورر سٹوری کی طرف یہ ہورر سٹوری میرے ساتھ میری مدر نے شیئر کی ہے اور ان کو یہ سٹوری ان کے مامو نے سنائی تھی ان کے مامو اپنے وقت کے ایک جانے مانے بہت بڑے عامل تھے انہوں نے بہت ہی پڑھائیوں کے ذریعے چلوں کے ذریعے اس غیر مری مخلوق پر اپنا ہول کیا تھا ان کو گرپ تھی وہ اپنے عمل کے ذریعے ان کو دیکھ سکتے تھے ان سے ہم کلام ہو سکتے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کو قید کر سکتے تھے جو کہانی آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ کہانی ریاست بہاولپور کے ایک گاؤں کی ہے جو ہمارے نانا ابو تھے ان کے گاؤں سے دو تین گاؤں چھوڑ کر ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک لڑکی آلیا رہتی تھی آلیا گاؤں کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی ایک دفعہ عید پر وہ اپنی سب کزنس کے ساتھ گاؤں میں گھومنے پھرنے کے لیے گئی ایسی انہوں گائز گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے وہاں کے لوگ اپنے ڈیروں پر زمینوں پر اور وہاں کے جو باغات ہوتے ہیں وہاں پر سیرو تفریق کے لیے جاتے ہیں تو آلیا بھی اپنی کزنس کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی گئی عید کا دن تھا وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس کے بال کھلے ہوئے تھے وہ اپنی کزنس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں تھی وہ ان کے ساتھ گھمتی پھرتی تھک گئی تھی تو وہ جا کر پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی جس کی چھاؤں بہت زیادہ گھنی تھی وہ بہت ہی قدیم اور پرانا پیپل کا ایک بہت بڑا درخت تھا تھوڑے دیر کے بعد آلیا کو اپنے پاس سے بہت ہی خوبصورت پھینی بھینی سی خوشبو آنے لگی اس نے اس فریغنس کو فیل کیا اور ادھر در دیکھنے لگ گئی کہ یہ اتنی خوبصورت پھولوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے مگر اس کو اپنے پاس کوئی بھی پھول نظر نہیں آئے ابھی وہ بیٹھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کہ اچانک سے اس کے شولڈر کی اوپر ایک گلاب کا پھول آ کے گرا وہ حیران ہو گئی کہ یہ پھول کہاں سے گرا ہے پیپل کے درخت کی اوپر سے گلاب کے پھول کا گرنا ایک بہت غیر معمولی سی بات تھی اس نے اس پھول کو اٹھایا تو وہ بہت ہی خوبصورت گلاب کا کھلا ہوا ایک پھول تھا اس پھول میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو وہ اپنے پاس فیل کر رہی تھی اس نے وہ گلاب کا پھول اپنے بالوں میں لگا لیا اور جا کر اپنی کزنوں کو بتانے لگی کہ دیکھو میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور وہاں سے میرے اوپر ایک گلاب کا پھول گرا اس کی سب کس نے یہی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کسی بیٹ کی چونٹ سے گرا ہو اس نے وہ پھول بالوں میں لگایا ہوا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت اس کے بالوں میں لگ رہا تھا وہ اپنے گھر آگئی گھر آ کر اس نے وہ گلاب کا پھول نکال کر ڈریسنگ پر رکھ دیا اور گھر کے کام کاج کرنے لگ گئی رات ہو گئی اور وہ سو گئی جب وہ سونے کے لیے اپنے بیٹ پر جا رہی تھی تو اس نے دیکھا تھا وہ پھول وحید پر تھا ڈریسنگ پر وہ سو گئی اور صبح جگہ وہ جاگی تو وہ کیا دیکھتی ہے وہ پھول اس کے پلو کے پاس پڑا ہے وہ بہت ہی حیران ہوئی کہ رات کو تو یہ پھول میں نے ڈریسنگ پر رکھا تھا پھر یہ پھول میرے پلو پر کیسے آ گیا پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہا ہو اور میں نے رکھ دیا ہو وہ پھول ابھی بھی بالکل تازہ تھا اتنا تازہ تھا جیسے اس کو ابھی توڑا گیا ہے اس نے وہ پھول پھر اٹھا کر ڈریسنگ پر رکھ دیا وہ دن بھی گزر گیا شام ہوئی پھر رات ہو گئی اور وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر چلی گئی اگلے دن جب وہ صبح جاگی تو وہ کیا دیکھتی ہے وہی گلاب کا پھول اس کے پلو کے پاس پھر پڑا ہے اب وہ تھوڑی پریشان ہو گئی how that is possible کہ میں اس پھول کو ڈریسنگ پر رکھتی ہوں اور صبح جب جاگتی ہوں تو یہ پھول میرے پلو کے پاس پڑا ہوتا ہے اس نے فوراں اپنی امی کو بلایا اور ان سے کہنے لگی کہ امی اس طرح سے یہ پھول پیپل کے درخت سے میرے اوپر گرا تھا میں اس کو بالوں میں لگا کر اپنے گھر لے آئی اب دیکھیں نا میں اس کو ڈریسنگ پر رکھتی ہوں اور یہ صبح میرے پلو کے پاس پڑا ہوتا ہے اور آج دو دن ہو گئے ہیں دو راتیں گزر گئی ہیں یہ پھول مرچھایا نہیں یہ پھول ابھی بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی تازہ گلاب توڑا گیا ہے اس کے امی نے بھی وہ پھول دیکھا اور ان کو بھی یہ بات بالکل غیر فطری سی لگی انہوں نے کہا اس پھول کو باہر پھیک دو کوئی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اس نے ایسا ہی کیا اس نے وہ گلاب کا پھول اٹھایا اور اپنی ونڈو کھول کے اس کو باہر پھیک دیا کہ یہ جو بھی چیز ہے مجھے اس سے کیا لینا اس نے پھیک دیا فور ریلیکس ہوگی مگر اس کے روم سے ابھی بھی وہی خوشبو بہت زیادہ آ رہی تھی وہ کام کاش کرنے لگ گئی شام ہو گئی پھر رات ہو گئی اور وہ سو گئی اگلی صبح جب وہ جھاگی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ پھول پھر سے اس کے پلو کے پاس پڑا تھا اب وہ گھبرا گئی اور ڈر کے باہر بھاگنے لگی جیسے ہی وہ اپنے دروازے کی طرف بڑھی اس کو اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی رکو جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا وہ پریشان ہو گئی اور اسے پوچھنے لگی کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو اس کے بتانے پر وہ بولا کہ میں ایک جن ہوں جب تم پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی تمہارے بال کھلے تھے تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی میں تم پر عاشق ہو چکا تھا اسی ٹائم میں نے ایک پھول کا روپ لیا اور تمہارے اوپر گر گیا تم نے مجھے اٹھا کر دیکھا اور اپنے بالوں میں لگا لیا اس طرح میں تمہارے ساتھ آ گیا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑنے دوں گا وہ ڈر گئی اس کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بہوش ہو گئی جب اس کو وہ گرنے کی آواز آئی اس کے گھر والے بھاگتے بھاگتے آئے انہوں نے دیکھا روم میں وہ بہوش ہوئی پڑی تھی اس کو اٹھا کر بیٹ پر لٹایا گیا اور بہت کوشش کی گئی کہ اس کو ہوش میں لائے چاہے مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی شام ہو گئی جب اس کو ہوش آیا تو وہ اپنے ہواسوں میں نہیں تھی وہ اپنے ماں باپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس نے کیا دیکھا ہے مگر وہ زبان کو نہیں کھول پائی کیونکہ اس کے ماں باپ کے پیچھے وہ کھڑا تھا جب اس کے پیرنٹس اس کے پاس سے گئے تو وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھ کے اس پر ایسا اثر کیا کہ وہ لڑکی اپنے ہوش آواز کھو بیٹھی اور وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ گئی اب وہ سارا سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی نہ کچھ پیتی تھی اس کے ماں باپ اس کی حالت سے تنگ آ چکے تھے کافی ہفتے گزر گئے تھے وہ روم سے باہر نہیں نکلتی تھی نہ ہی نہ ہی کچھ کھاتی تھی نہ ہی کچھ بولتی تھی بس اس کے روم سے آوازیں آتی تھی جیسے وہ کسی سے باتیں کرتی ہے کھانوں کی خوشبویں آتی تھی عجیب و غریب حالات تھے اس کے ماں باپ کو کچھ نہ سوچی تو انہوں نے اس کی شادی تیہ کر دی اس کی شادی کی تیارییں شروع ہو گئیں پاس والے گاؤں میں ہی اس کا رشتہ تیہ کر دیا گیا جس دن اس کی بارات آنی تھی جب اس کی بارات اس گاؤں سے نکلی تو راستے میں اتنا شدید توفان آیا اتنی آندھی اتنا توفان آیا کہ وہ بارات رستہ بھول گئی اس گاؤں کا اور کسی اور گاؤں کی طرف چل پڑی اس کے ماں باپ کو جب پتا چلا کہ ان کی بیٹی کی بارات نہیں آئی وہ بہت شرمندہ ہوئے اور تیش میں آ کر انہوں نے وہ رشتہ ختم کر دیا وہاں پر آلیا تولن بنی بیٹھی جب اس کو یہ پتا چلا تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو وہ جن لڑکا اس کے پاس تھا اس نے فوراں اس کے ساتھ شادی کر لی اب وہ اس جن لڑکے کے اثر میں اس حد تک آ چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی وہ سمجھتی تھی یہی میری دنیا ہے یہی میرا سب کچھ ہے بہت کوششوں کے باوجود اس کے ماں باپ اس کی جان اس سے نہیں چھڑوا سکے ہمارے جو نانا ابو تھے چونکہ یہ ایک عامل تھے ان کو بھی اس گاؤں میں بلایا گیا جب اس گاؤں میں گئے اس کے گھر تو انہوں نے پوچھا وہ لڑکی کہاں پر ہے نہیں آئی گی آپ انتظار کریں وہ خود آپ کے پاس آ جائے گی رات دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا آلیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور میرے نانا ابو کے پاس آئی اور ان کو کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ کون ہے آپ کس لیے آئے ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں آپ سے پہلے جو بھی لوگ آئے ہیں ان کا بہت برا حشر ہوا ہے اور وہ یہاں سے رات و رات بھاگے ہیں لیکن آپ کے پاس علم ہے آپ ایک عامل ہے اس لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں آپ چلے جائیں اس نے اپنی ساری داستان ان کو سنائی کہ میں ایک جن کے ساتھ رہتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے میری اس سے شادی ہو گئی ہے وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے وہ کوکاف سے میرے لیے کھانے لاتا ہے میرے لے لباس لاتا ہے وہ ہر ٹائم میرے ساتھ ہے وہ ابھی بھی کمرے میں میرا انتظار کر رہا ہے میں اس سے دور نہیں ہو سکتی نہ وہ مجھ سے دور ہوگا اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں نانا ابو نے جب اس کی ساری داستان سنی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری بات تمہارے گھر والوں کو بتا کر جاؤں گا کیونکہ اگر میں بھی یہاں سے چلا گیا تو سب یہی سمجھیں گے کہ میں ڈر گیا ہوں اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اس جن کو قیت کر سکتا ہوں چاہے پھر وہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو صبح ہوئی تو نانا ابو نے اس کے گھر والوں کو یہ ساری داستان سنا دی اور یہ سختی سے منع کیا کہ اگر وہ کوئی ظاہر زبردستی کریں گے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے جب اس کے گھر والوں نے یہ بات سنی تو وہ تیش میں آگے انہوں نے کہا ہم اس روم کو ہی جلا دیں گے ہم اس لڑکی کو بھی جلا دیں گے ہم ان باتوں کو نہیں مانتے نہ ہی ہم ان باتوں پر یقین کریں گے اس کے گھر والوں نے یہ پلین آؤٹ شروع کر دیا کہ ہم اس روم کو آگ لگا دیں گے جب وہ اس کمرے میں سوئی ہوئی ہوگی ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے رات کا ٹائم ہو گیا انہوں نے دیکھا ایک بہت ہی خوفناک چیز ان کے سہن میں کھڑی ہے جو کہ بڑے بڑے دانتوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی کوئی مخلوق ہے وہ لوگ ڈر کے جب اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگے تو اس نے ان کے کمرے جلا دی ان کے کمروں میں آگ لگ گئی وہ رات و رات وہاں سے جان بچا کر بھاگے میرے نانا ابو ابھی اسی گاؤں میں تھے میرے نانا ابو نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا تم لوگوں کو اب وہ نہیں چھوڑے گا پتہ نہیں پھر ان لوگوں کا کیا بنا مسالیہ لڑکی نے اس کے ساتھ کیسے زنگی گزاری وہ اس کے ساتھ کب تک رہی اور کیسے رہی یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ پھر میرے نانا ابو اس کاؤں سے واپس آ چکے تھے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی کہ کس طرح ایک غیر مرئی مخلوق کے مائل ہونے کی وجہ سے ایک جیتی جاکتی انسان کی زنگی خراب ہو گئی اس کے خاندان کی زنگی خراب ہو گئی میرا ایک میسیج ہے آپ سب کے لیے پلیز جتنی بھی ینگسٹرز ہیں جتنی بھی ہم ینگ لڑکییں ہیں ہمیں بالکل بھی پرفیومز لگا کر بال کھول کر کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر بہت زیادہ درخت ہوں جہاں پر بہت زیادہ باغات ہوں کیونکہ جو چیز ہم اپنی انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ چیز ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے بہت سی غیر مرئی مخلوق کی خورا کی خوشبو ہے تو جب ہم انسان ان ہلیوں میں جاتے ہیں تو ہم پر مائل ہو کر اپنا اثر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو بھی جنگ بوائیس ہیں میری ان سے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ بالکل پرفیومز لگا کر رات کے ٹائم ایسے علاقوں سے مت گزریں جہاں پر ویرانہ ہو جہاں پر درخت ہو جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچائیں میری آپ سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ میاں ہم سب انسانوں کو ان غیر مرئی مخلوق سے محفوظ رکھیں مجھے ضرور بتائیں کہ میرے چینل کی ہورر سٹوریز آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ سب سچی خوفناک کہانیے ہیں دیور سے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جو لوگ بھی میرے سٹوریز کو ویو کر رہے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ نئی سے نئی خوفناک کہانیے سچی خوفناک کہانیے شیئر کروں گی مجھے کومیٹ کر کے بتائیں مجھے سجیشنز دیں آپ بھی اپنی پرسنل سٹوریز کومیٹس میں میرے سج شیئر کریں میں ضرور ان کو آن ایر کروں گی دعا میں یاد رکھئے گا تھینکیو فار واشنگ اللہ نگے بان